لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو سوپی اور گئے صحابہ بڑی تعداد میں گئے جب وہاں پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد چونکہ جو لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے تھے تو وہ لوگوں کے سروں پہ بھی امہ پگڑیاں تھی ان کی بھی داریاں تھی وہ لوگ بھی پہلے مسلمان تھے بعد میں وہ جھوٹے نبی کو مان کر کے کافر ہو گئے تھے تو اب جب ہولیے سامنے ایک جیسے تھے تو کسی نے کہا اے امیر کاروان یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ سب پہلے ہمارے تھے اب یہ پلٹ گئے کافر ہو گئے لیکن ان کے ہولیے تو ہیں اپنی طرح ادھر بھی پگڑی ادھر بھی امامیں ادھر بھی داری ادھر بھی داری ادھر بھی جو ہے وہ وہ لوگ نعرے تکبیر ادھر بھی کر رہے نعرے تکبیر ادھر بھی ہے ادھر بھی وہ نمازوں کی بات کرتے ہیں نماز ادھر بھی ہے لیکن جہاں نماز اور تکبیر دونوں اکول برابر برابر ہو جائیں تو مومن کون ہے اپنا کون ہے جنتی اور جانمی کون ہے اس میں فرق کیسے ہوگا یہ فرق کیسے کیا جائے گا تو یمامہ میں یہ لوگ ہیں کہاں ہیں یمامہ میں مدینہ منورہ سے ایک مہینے کے فاصلے پر ہے حضور وصال فرما چکے قبر انور کے اندر ہے خالد ابن بلید سے کسی نے پوچھا کہ دونوں طرف کے لباس صورت ایک جیسی ہے لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ ان کا بھی ان کو لا الہ الا اللہ سے انکار نہیں تھا ان کو انکار کس سے تھا محمد الرسول اللہ سے انکار تھا تو خالد ابن بلید سے کسی نے پوچھا کہ اب جب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو حق کا فرق کیسے ہوگا تو خالد ابن بلید نے کہا جب تمہیں شبہ ہو کہ مسلمہ کا آدمی کون ہے اور مسلمان کون ہے تو اس کے سامنے کہنا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ اس نعرے کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کیجئے تو خالد نے کہا جو یا محمدہ کے جواب میں یا محمدہ کہہ دے سمجھ جانا یہ جنتی مومن ہے اور جو یا محمدہ پہ متفق نہیں ہو سمجھ جانا جہنمی ہے اور اسی کے ساتھ تمہیں جنگ کرنا ہے کس کا قیدہ ہے صحابی کا قیدہ صحابہ کونسا نعرہ لگا رہے ہیں یا کہہ کے نبی کو بکھا رہے ہیں یہاں کہہ کے یہ بات اپنی کتاب میں تھوڑی ہے یہ بات اپنی گھر کی کتاب میں نہیں یہ بات حدیث میں ہے یہ صحابہ کا قیدہ ہے اب بولو آج کل کیا ہو رہا ہے نوجوان چھوکرے کہتے ہیں یہاں کہہ کے کیوں پکارتے ہیں یہاں تو یہاں تو اللہ کو کہہ کے پکارنا چھے اس لیے کہ یا دور والے کو کہہ کے پکارنا چھے کیا کہنے بھئی جو شخص جو شخص دور ہو نا یا اس کو کہہ کے پکارو یا تو شرک ہو جائے گا یا کہہ کے نہیں پکار سکتے کیونکہ حضور تو حضور علیہ السلام دور سے تھوڑی سنتے وہ تو بہت دور ہے نا دور سے تو اللہ سنتا ہے دور سے کون سنتا ہے اللہ کوئی یہ کہہ نا دور سے اللہ سنتا ہے کوئی کہہ نا دور سے اللہ سنتا ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں دور سے اللہ سنتا ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں کیوں اس لیے کہ ہمارا اللہ دور ہے ہی نہیں یہ جو اللہ کو دور مانے وہ مسلمان کیسا کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے ناہ نو اقربو الائی من حبل الورید اللہ تو تمہاری شائع رکھ سے زیادہ قریب ہے اللہ تو تمہاری شائع رکھ سے قرآن کہہ رہا اللہ تمہاری شائع رکھ سے زیادہ اور آپ کہہ رہے دور کی اللہ سنتا ہے جب اللہ دور ہے ہی نہیں جب اللہ دور ہے ہی نہیں جب اللہ دور نہیں ہے تو پھر اللہ دور کی سنتا کیسے اللہ تو سب کے قریب ہیں وہ مومن کے بھی قریب ہیں وہ کافر کے بھی قریب ہیں البتہ دور کی سننا یہ حضور کا موجزہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھو سلام یہ قرآن کے خلاف ہے کہ اللہ دور کی سنتا ہے اللہ دور کی نہیں سنتا کیونکہ اللہ دور ہے ہی نہیں جو دور ہوگا وہ دور کی سنے گا اس کے لئے تو کوئی چیز دور ہے ہی نہیں اگر آپ یہ کہیں اللہ دور کی سنتا ہے تو آپ کی غلطی ہے اگر آپ کہیں کہ اللہ دور کی سنتا ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ تین مل کے فاصلے پر وہ چھوٹی کہہ رہی تھی اپنے بلوں میں گھج جاؤ اور سلمان علیہ السلام دور سے سن رہا تھا بلے قرآن ہے کی نہیں جب چھوٹی کی بات سلیمان دور سے سن سکتے ہیں تو جانے سلیمان کیوں نہیں سن سکتے سلیمان کو جو نبوت ملی ہے وہ تو اپنی آقا کا صدق ہے بات قرآن عدیث کی ہو رہی ہے بات قرآن عدیث کی ہو رہی ہے تو دیکھو صحابہ حضور کو زندہ مانتے تھے صحابہ کا عقید آج ہم نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا اپنے پاس ٹائم ہی اتنا نہیں ہے بہت مصروف لوگ ہیں ہم لوگ اپنے پاس تھوڑی ٹائمیں کسی کے خلاف بات کرنے کے لئے لیکن بات قرآن عدیث کی ہوگی اپنے عقیدے کو سمالنا اپنے بچوں کی عقیدے کو سمالنا دیکھو ابنِ حشام لکھتے اپنی سیرت میں ابنِ حشام لکھتے اپنی کتاب میں کیا لکھتے سنو حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا حضور کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کتنے دن تک خلیفہ رہے دھائی سال تک کتنے دن تک بولے کتنے دن تک میں آج آپ سے اس نے بولوانا چاہتا ہوں کہ تھنڈی عوامی آپ تھنڈے ہو رہے ہیں کتنے سال تک دھائی سال تک صدیق اکبر کی خلافت کتنے سال تک رہی دھائی سال تک اس کے بعد خلیفہ کون بنے سیدنا بولے ہاں ذرا اس کو بھی یاد کرے آپ نے فلمی اداکاروں کے نام بڑے یاد کی ذرا نبی کے یاروں کے نام بھی یاد کریں ہسنے کی بات نہیں یہ نبی کے یار وہ ہیں کہ سلمان عزت نو علیہ السلام کی کشتی پر جن کے نام لکھے ہوئے تھے حضور کی حضور عزت نو کی کشتی پر جن کے نام لکھے ہوئے تھے یہ وہ حضرات ہیں سیدنا صدیق اکبر فاروق عظم عثمانِ گنی مولا علی سیدہ فاطمہ حسنین کریمین یہ حضور کے گھر والے اور حضور کے یار صحابہ اور اہلِ بیعت کے مرتبے یہ ہیں دوسرے خلیفہ کون ہوئے بولیں فاروق عظم رضی اللہ فاروق عظم کے دور میں ملک شام پر لشکر نے چڑھائی کی کہاں کی ملک شام پر ملک شام پر لشکر نے چڑھائی کی اب ہوا یہ کہ ملک شام میں جو لشکر لڑائی کر رہا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ ایک شہر میں ادھر ایک شہر میں ادھر ایک شہر میں ادھر ایک شہر میں ادھر وہ اپنی جنگ جاری کی ہوئے تھے اور وہ مسلسل جو ہے قیسر کے علاقے کو فتح کرتے جا رہے تھے ٹھیک ہے فتح کرتے جا رہے تھے روم کو یعنی شام کو فتح کرتے جا رہے تھے اب ہوا یوں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت طاقتور صحابی ہیں بہت ان کے دل کے اندر اللہ نے اسلام کے لیے بڑی محبت اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کا بڑا جذبہ پیدا کیا تھا میں جب عزت خالد بن ولید کے مزار پہ گیا تو میں نے وہاں پر ان کی تحریر دیکھی ان کے فرامین کی تحریر دیکھی اس پہ لکھا تھا کہ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں بستر پہ نہ مروں بلکہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور چونکہ میں یہ تمنا کرتے ہوئے جاتا تھا میرے جسم پر ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر تلوار اور تیروں کے زخم کا نشان نہ ہو میں ہر مرتبہ مرنے کے لئے گیا لیکن مجھے اسلام کی راہ میں شہادت کی موت نہیں آئی یہ آپ کی تمنا تھی تو سیدہ خالد بن ولید بڑے بڑے لشکر میں چھوٹی چھوٹی فوج لے کر گھج جاتے تھے شہادت کی کے شوق کے اندر لیکن جدر جاتے تھے اللہ ان کو فتح نسرتی عطا فرماتا تھا اب چونکہ دو بڑے جلیل القدر صحابہ اس فوج کی کمان سمال رہے تھے ایک حضرت خالد اور دوسرے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ تو ایک دن ابو عبیدہ ابن الجرہ سو رہے تھے دیان سے سنا ابن عشام لکھتے اس کو ابو عبیدہ ابن الجرہ سو رہے تھے سوتے میں ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کسی نے میرا بازو پکڑا اور میرا بازو پکڑ کے مجھے جگایا یعنی یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے وہ سو ضرور رہتے لیکن وہ خواب نہیں دیکھ رہے بلکہ کہتے ہیں کسی نے میرا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے اٹھایا اوہ ابو عبیدہ اٹھ جیسے مجھے ہلایا میں اٹھا تو میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا اللہ کے رسول تھے کون تھا اللہ کے رسول تھے انہوں نے مجھے اٹھایا میں اٹھا یا رسول اللہ آپ سرکار فرماتے ہیں ہاں اٹھ خالد جنگ میں فس گیا کافیروں کے درمیان اور جا کر اس کی مدد کر جا کر اس کی مدد کر اور وہ فلان فلان علاقے میں فلان فلان میدان میں وہ جنگ میں ہے اور وہ فس گیا ہے اس کی جا کر مدد کر حضرت ابو عبیدہ کہتے میں نے عالم بیداری میں حضور کو دیکھا بولو کب دیکھا پردہ فرمانے کے وسال کے بعد اچھا حضور علیہ السلام کی قبر کہاں ہیں مدینہ منورہ میں اور حضور کہاں آ کر ابو عبیدہ کو اٹھا رہے ہیں بولیں ملک شام میں اندازہ تو کریں مدینہ میں قبر شریف ملک شام میں حیرت ہے شام ہی شام میں ابو عبیدہ کو خبر نہیں وہ آرام سے سو رہے ہیں اور حضور جانتے ہیں کہ ابو عبیدہ کون سے شہر میں سو رہا ہے اور خالد کون سے شہر میں جنگ لڑ رہا ہے دیکھو یہ بے خبر نبی نہیں ہے یہ با خبر نبی ہے اور جو بے خبر ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ نبی آتا ہی ہے خبردار کرنے کے لیے نبی آتا ہی ہے خبر دینے کے لیے خبردار کرنے کے لیے حضور نے جگایا اچھا حضور کو کیسے معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ سو رہا ہے جگانے آئے نا خود آئیں قربان جائیں اسی لیے پتا چلا صحابی اچھا صحابی یہ نہیں کہنے ارے حضور میں یہاں سو رہا ہوں وہ وہاں مسئبت میں آپ کو کیسے پتا چلا آپ تو ہماری طرح بشر ہیں آپ کو کیسے پتا چلا صحابی کو پتا تھا ہماری طرح بشر نبی کو کہنا مومن کی شان نہیں کافروں کا طریق ہے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں نبی کو اپنی طرح بشر کافروں نے کہا شویب علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کافروں نے کہا حضرت اب حود علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کافروں نے کہا کسی مومن نے نبی کو اپنی طرح بشر بشر مانا لیکن اپنی طرح نہیں مانا کیونکہ یہ مومن کی زبان نہیں ہے ورنہ قرآن اٹھا کے آپ کو کسی بھی مکتب فکروں کا ترجمہ اٹھا کے لائیں میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں جناب شویب کے دور کے کافروں نے کہا تو تو ہماری طرح بشر ہے تو کیسے نبی ہو سکتا ہے تو تو ہماری طرح کسی نے کہا یہ تو بزار میں چلتا ہے ہماری طرح بشر ہے کیسے نبی ہو سکتا ہے ان کو بتایا گیا نادانو بشر ہی نبی ہو سکتا ہے لیکن تمہاری طرح وہ نہیں ہے اسی لیے وہ نبی ہے تمہاری طرح نہیں ہے اور تم نبی کی طرح نہیں ہو لیکن ابو عبیدہ نے وہاں بحیث نہیں کی آپ کو کیسے معلوم آپ تو غیب نہیں جانتے غیب تو سریف اللہ جانتے ہیں آپ کو کوئی خبر نہیں اس لیے کہ یہ ساری ایک کا دوڑی یہ 1857 کے بعد شروع بھی ہے یہ اس دور کا معاملہ نہیں تھا یہ تو اس دور کا معاملہ یہ تھا واللہ ہو ورسول ہو عالم صحابہ کہتے تھے اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے اللہ جانتے ہیں اور اس کا رسول جانتا ہے حضرت ابو عبیدہ جیسے حضور نے ان کو اٹھایا اوٹھوٹ ابو عبیدہ میرا خالد پھنس گیا جا جلدی سے اس کی مدد کر ابو عبیدہ اٹھے جلدی سے صحابہ سے کہا چلو 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 جلدی تیاری کرو صحابہ اٹھے اور جس علاقے کا پتہ حضور نے بتایا تھا وہاں پر ان لوگوں نے دوڑ لگا دی گھوڑے دوڑا دیئے جب گھوڑے دوڑائے نا تو صحابہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے وہاں پر جیسے یہ گئے صحابہ نے نارے تکبیر بلند کیا یعنی حضرت خالد کی جان میں جان آئی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے مدد آگئی فوج آگئی اور اس کے بعد صحابہ نے جو جنگ کر جنگ کی کافروں کے داد کھٹے کر دیئے اسلام کو فتح نصیب ہوئی صحابہ کو فتح نصیب ہوئی اس کے بعد جب جنگ جیت گئے اسلام کا پرچم لہرا گیا تو جناب خالد نے کہا ابو عبیدہ اللہ تجھ پہ رحم کرے یہ بتا کہ تمہیں پتا کیسے چلا میں تو اتنی دور تھا تمہیں خبر کیسے ہوئی کہ میں یہاں فز گیا ہوں ابو عبیدہ نے کہا خالد تم نے تو خبر نہیں دی مدینے والے مصطفیٰ نے خبر دی کہ خالد فز گیا ہے اور جا کر کے اس کی مدد کرو دیکھو یہ صحابہ کا قیدہ ہے اور بات حضرت خالد کیا یہ تو بہت پیاری سی بات یاد حضرت خالد جس جنگ میں گئے اللہ نے ان کو وہاں فتح عطا کی جس جنگ میں گئے اللہ نے ان کو وہاں فتح عطا فرمائی وجہ کیا تھی پتا ہے کسی نے خالد سے وچا خالد تمہاری ترقی کا راز کیا ہے خالد تمہاری ترقی کا راز کیا ہے خالد یہ نہیں کہتے کہ میرے اببہ نے مجھے جنگ میں بڑی مہارت عطا کی تھی میں نے بڑی مشاقی کی تو میں نے جنگ جیتی نہیں اسے لیے کہ خالد ابن ولید کہتے ہیں بازووں سے میں نے جنگ نہیں جیتی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک شریف میں نے اپنی ٹوپی میں سی رکھے تھے اور میرا عقیدہ تھا کہ میں حضور کے موئے مبارک کو سر پر رکھ کر لے جاتا ہوں اللہ اسی کی برکت سے مجھے فتح مصر تتا فرماتا دیکھا یہ صحابہ کا عقیدہ ہیں